اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج میرے کچن میں کیا بننے لگا ہے آپ جو ہے میں کیک ڈیکوریٹ کر رہی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا میں نے سپنج کیک لیا اور اس کے میں نے 3 ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا ٹاپ پھالی جو لیئر ہوتی اس کو بھی میں نے کٹ کر دیا اور اسی طرح یہ جو سائٹس جو ہیں ان کو بھی میں کٹ کر دوں گی جی ویپنگ کریم لی ہے اس کو یہ میں نے ویپ کرنے سٹارٹ کیا ساتھی ون ٹی سپون جو ہے ونیل ایکسٹرک کا میں نے یوز کیا ہے جی دیجئے ہماری کریم جو ہے ریٹی ہو گئی ہے جی میں نے کیک کی پیٹ لی اس میں تھوڑا سی منی کریم لگائی تاکہ ہمارے سپنج جو ہے وہ موو نہ کرے فرس سپنج رکھا میں نے جو شگر سرب بنایا ہوا تھا وہ شگر سرب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اوپر ڈالا ہے اور جو ہے ساتھی میں نے کریم اپلائی کی ہے کریم کیلئر لگے گی پھر سیکنڈ سپنج رکھا شگر سرب اور اب کی بار جو ہے میں جیم کیلئر لگاؤں گی میں نے سٹرابری جیم لیا ہے اور ساتھ جو ہے کریم کیلئر بھی لگے گی تھرڈ میں نے سپنج رکھا پھر شگر سرب جو ہے میں نے اس پر ڈالا ہے اور جو باقی کی کریم تھی وہ میں نے اس طرح کر کے اس پر اپلائے کر دی اور جو ساتھ اس کا بیلنس جو وہ برابر کر دیا ایسا جی میں جو ہی ڈرپ کیک بنا رہی ہوں تو ڈرپ کیک کے لیے جو میں نے جو ہے وائٹ چوکلیٹ لی ہے وائٹ چوکلیٹ میں نے لی ہے ساتھ جو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کریم ایٹ کی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو پکایا ہے پھر تھنڈا کرنے کے رکھ دیا اس پر میں نے پھر جو ہے یلو جو ہے وہ فوڈ کلر ایٹ کیا اور اس طرح میں نے اس پر ڈرپ کر دی اور باقی کی جو دھا وہ سارا میں نے سپریٹ کر دیا اوپر کی طرف پھر میں نے جو ہے ویبنگ کریم میں جو ہے گرین فوڈ کلر ڈالا اور میں نے اس پر جو ہے فلاور بنانے سٹارٹ کیا اور اس طرح کر کے میں نے سارے فلاور بنا دی ہے میں نے وائٹ پرل جو ہے وہ شگر بول لی وہ میں نے ڈالی ہے اور ساتھ جو ہے میں نے جو ہے سلور بول بھی جو ہے میں نے اس طرح رکھتی رہی ہوں ایک ایک فلاور پہ اور یوں کر کے میں نے جو ہے سارا جو ہے میں نے سلور بول کے ساتھ جو ڈیکوریٹ کر دیا جی میرا کی ایک جو ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ضرور کمن سیکشن میں بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ